بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ میرے ساتھ آپ کو چلنے کا کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی ویڈیو کام اپلوڈ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ کچھ مصورفیات تھی تو برحال چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو منڈی کی ویڈیو تو میرے پاس پڑی تھی میں نے آج بیٹھ کے سیٹ کی ہے تو دوستوں سب سے پہلے پلیس دوستوں ویڈیو کو لائک کر دیں یار آپ لائک نہیں کر دیں حسن لفظائی نہیں ہوتی اور کمنٹ سیکشن میں پیارے سے کمنٹ ضرور کر دیجئے گا تو یہ بھائی کے پاس تین کھڑی تھی آگے بھی کچھ گائیں آ رہی ہیں اس کلیپ کے بعد پانچ کٹھی گائیں جو ہے کہ بھائی نے خریدی ہے تاکہ اس ریٹ کے کتنے ریٹ میں خرید نہیں وہ بھی آگے آ رہی ہیں کٹھی دکھائی ہیں تو وہ بھی دوستوں دیکھیں گینٹ میں ایک راس ٹائپ کی بہت ہی خوبصورت گائیں دکھائی وہ بھی دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں سب سے ٹاپ کلا جو جانور منڈی میں ہوئے تو وہی دکھا رہا ہوں تو چلو اچھی طرح سے یہ تینوں جانور آپ دیکھ لیں یہ بھی جانور دکھا رہا ہوں آگے بھی اس کے ساتھ دو کھڑے ہیں تو اچھی طرح سے دیکھ لیں پھر ان کے ریٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں دوستوں سب سے پہلے بتاتا چلو ہر منڈی کے ایک اپنا ریٹ ہوتا اپنا شدیل ہوتا اور ہر منڈی میں ایک اپنا ریٹ مانگا جاتا ہے اور بپاری حضرات اپنے حساب سے ریٹ مانگتے ہیں اور ہر کوئی بندہ جس طرح بپاری نے مانگنا ہوت دبل تریپل اس سے بھی اوپر مانگ سکتا ہے اس میں کوئی دوستوں ایسی پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی یہ بپاری نہیں تنا مانگ لیا ہے یہ ایسی بات یہ تینوں گائیں میں ابھی اچھی طرح سے دکھا رہا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ یہ کیا سسٹم ہے اچھی طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ گائیں تینوں برحال خوبصورت تھی اور ریٹ بھی وہ بڑے مانگ رہتے لیکن برحال جہاں جہاں میں نے فینل پوچھا تھا وہ بھی میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا اور اس سے بھی کم کریں گے تو ا اس کے ساتھ یہ تین تیسرے نمبر والی گائیں کھڑی وہ بھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں دوستو یہ تینوں گائیں دوسرے سوئے میں سوئی ہوئی ہیں تازی نیچے تمام کی تمام کے نیچے بچڑی ہے یہ بات کلیر کر دوں تینوں دوسرے سوئے میں اور تینوں جو ہیں نیچے بچڑی اور یہ جو کالے رنگ والی گائیں اب دکھا رہا ہوں یہ چولستانی فریزین میں یہ جو بڑے ہونے والی یہ کھڑی ہے اور یہ دوسری دو جو دکھائیں یہ فریزین نسل کی دوستو لیکن برحال مال خ خوبصورت ہے اس میں کوئی شاک نہیں یہ دیکھیں یہ والی پہلے نمبر جو اب دکھا رہا ہوں یہ تو کمال کی ہے نا دوستو بڑی جو گائیں ہوتی بڑے قد کارٹ والی اکھیر کی وہ ہے گائیں اس کے ساتھ یہ والی بھی اکھیر ہے یہ مطلب تینوں دوستوں اکھیر گائیں تو دوستو میں آپ کو ابھی ان کی ریٹ کے بارے میں بتاؤں تو یہ ابھی ایک پہ زوم کرنے دوں پھر اس کا ریٹ بتاتا ہوں ایک ایک پہ کرنوں زوم کر کے پھر ریٹ بتاتا ہوں تک کہ میرے کس سبائی ویر کو کنفیون اس میں نہ رہے ہیں دوستو یہ جو بڑی کھڑی ہے چولیس فریزین یہ بڑی جو میں نے قد کارٹ والی آپ کو بتائیے بڑے ابھی اس کے طرح زوم پھر کرتا ہوں یہ بڑے قد کارٹ والی اس کا وہ پینتیس لیٹر تک دودھ بتا رہے ہیں دوستو پینتیس لیٹر گرنٹڈ بتا رہے ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ منڈی میں آٹھ لاکھ بھی کر رہے تھے یقیناً میں بات کر رہا ہوں لیکن دوستو اس بھائی نے مجھے فینل چار لاکھ کا کہا تھا کہ فینل چار تک لیکن بر ہوں میں ڈبل ٹریپل ریٹ مانگتے لیکن برحال میرا مقصد خوبصورہ جانور دکھانا ہے اس کا ویسے وہ منڈی میں آٹھ آٹھ لاکھ بھی مانگ رہے تھے دوستو یقیناً لیکن میں نے اس کا کہا یار فینل فینل والی بات وہ اس نے کہا چار لاکھ تک دے دیں گے لیکن برحال چار لاکھ بھی کافی اس میں بھی پیار شفقت کافی ہوتی لیکن گائیں بھی دوستو برحال جو بڑی گائیں میں سے گائیں ہوتی وہ گائیں اس میں کوئی شاک نہیں کہ میں جو ایسے کہوں گی یہ ہے وہ گ میں دوستو کوئی شاک نہیں ہے جو بڑے قد کاٹ والی اکھیر کی گائیں ہوتی وہ ہے اس کے ساتھ جو دوسری فریزین والی یہ کھڑی ہے اس کا یہ فریزین والی آپ نے دیکھ لی ہے اس فریزین کا 28 لیٹر دونوں ٹائم کا گرنٹڈ دودھ بتا رہے تھے اور اس کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے بھی انہوں نے ساڑھ تین لاکھ فینل کی تھی ساڑھ تین لاکھ انہوں نے فینل کا تھا لیکن برحال آپ دوستوں کو پیتا ہے تو ویسے تو اس کا چھے لاکھ منڈی میں مانگ رہے تھے وہ جو د فریزین چولستانی وہ تو کمال کی ایک کراس ہے اس کی گرمی کا مسئلہ نہ کوئی اس کا دور بھی پینتیس لیٹر بتا رہے لیکن وہاں نہ بڑا لیکن پچیستہ تو پکا دیتی ہوگی اس کی ڈیمانڈ جبھی ساڑھ تین لاکھ فینل انہوں نے بولی تھی اس سے روپے نہیں کم لیکن برحال دوستو وہ کراس میں ہے وہ تین لاکھ سے بھی کم آپ کو ملتی تھوڑی بہت تو دوستو یہ ایک تھی میں نے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تو امید کر تو میرا کچھ نہ کچھ آپ آپ کو ایڈیا اچھا لگ ہوگا کیونکہ منڈی میں ویسے اس کا چین آٹھ وہ مانگ رہے تھے اس کے بعد دوستو یہ کراس ٹائپ کی گیا ماشاءاللہ کراس تو پھر کراس ہی ہوتی ہے نا دوستو نہ کوئی مسئلہ نہ کوئی پریشانی نہ کچھ ہے نہ وہ گرمی کا ان کا مسئلہ ہوتا کر دی ہے یہ پانچ ایک بھائی نے کھرید دی ہے کوئی جس میں فریزین کراس ہے کوئی جرسی کراس ہے کوئی سائیوال کراس ہے پانچ اکٹھی گائیں دکھا رہا ہوں تمام کے تمام کے نیچے مطلب س تمام سوئی ہوئی تھی یہ پانچ گائیں یہ بھائی نے کھرید دی ہیں پھر وہ بھی ماں آپ کو بتاتا ہوں اس بھائی نے کتنے میں کھرید دی اور ہمیں اس نے کتنے میں بتائی ہو سکتا ہے وہ ہمیں اکثر فرض کرے جس نے کھرید دی ہو وہ دس بارہ زار پندرہ گائیں کے ساتھ زیادہ بتاتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اکثر منڈی میں بھی پاری حضرات بھی آئے ہوتے ہیں وہ ایک منڈی سے جانور لے کر اگلی منڈی میں بھی سیل کرتے ہیں یہ دیکھت تین یہ کھڑے ہیں یہ سائیوال جر سکرات میں ماشاءاللہ بڑے ہونے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو یہ جانور اچھا ہوتا میرے کیال میں آپ رکھ لیں نہ کوئی گرمی کا مسئلہ نہ مسئلہ نہ مسئلہ اگر آپ اچھا ایک آپ کا فارم ہے اور آپ چیز کو کنٹرول گرمی وغیرہ کر سکتے تو پھر تو آپ فریزین بھی رکھ سکتے وہ آپ کے لیے دودھ کے لیے بیسٹ ہیں کیونکہ آپ نے زیادہ سیلنگ کا کام کرنا ہے تو دوستو یہ پانچ گائیں تھی میں نے آپ کو دکھا یہ تین وہ والی سائیوال جر سکرات دو دو یہ تو دوستو یہ بھائی نے جو ہمیں بتا رہے تھے پانچوں کا میں آپ کو ریٹ بتاتا ہوں تو ابھی دیکھ لیں اچھی طرح یہ دیکھیں وان اپ بڑا ہے ماشاءاللہ تمام کر نیچے دودھ جو تھا کسی میں پندرہ تھا کسی سے میں بھائی نے بیس کنفارم بتایا تھا تو یہ دوستو ان کا نیچے دودھ بھائی بتا رہے تھے لیکن وان اپ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتا ہے اب ریٹ کا بتاتا ہوں کہ انہوں نے بھائی نے کتنے میں بھائی نے ہمیں بتایا تھا میں نے پورے دس لاکھ میں یہ فینل کیا ہو سکتا ہے فینل دوستو کیونکہ یہ دو تین اس میں بڑی ٹاپ کلاس ہیں یہ جو سائی والجرسی والی ہیں یہ دوستو ٹاپ کلاس جانور ہیں ماشاءاللہ ان کے سیڈ پہ بچے بیٹھے میں نے پہلے وہ آپ کو زوم کر کے دکھا دیا ہے کیونکہ ادھر وہ بھائی نے اسی ٹیم خرید لی ہیں اس کو آخری بار چلا کر دکھا ہے سیڈ پہ بچے میں نے پہلے آپ کو دکھا دی کسی بھائی بھیر کے یہ کنفیونر ہے کہ یہ تو سویوئی نہیں تھی تو دوستو بھائی نے کہا میں نے دس لاکھ میں فینل خریدی کیونکہ بھائی نے پانچ خرید دی ہیں اکٹے الہدہ الہدہ تھوڑ سے دی آدھر ایٹ مانگ رہے تھے کیونکہ اس میں کچھ نارمل بھی تھی کچھ اچھی بھی تھی اس حساب سے دیکھا جائے تو بھائی نے دو لاکھ حساب سے گھائیں خرید دی ہیں لیکن برحال جو آج کل دوستو منڈی میں گریٹ چرد رہے ہے بھائی نے خرید دی ہوں گی اس میں کوئی شاک والی بات نہیں ہے جو آج کا گریٹ چرد رہا ہے یہ کچھ نارمل بھی ہیں بلکو نار کی جائے کہ ان کی سیل ہونے سے پہلے ساٹھ تین 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 بھی مانگ رہے تھے اب آپ خود انتازہ لگا سکتے کہاں سیل ہوئی وہ جو آٹھ لاکھ وہ مانگ رہے تھے لیکن انہوں نے فینل چار لاکھ جن کا چھے چھے مانگ رہے انہوں نے ساٹھ تین تین بتایا تھا وہ دوستوں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے انہوں نے پھر فینل فینل بھی بتایا تو وہ کہاں تک سیل ہوئی ہوگی مطلب کہ بعد میں تو اس سے بھی تھوڑی بہت کام میں سیل ہوئی ہوگی گائیں بھی بڑی تھی وہ والی بھی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ریٹ سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کیونکہ میں اکثر یہ ٹرائی کرتا ہوں جو سیل ہوگی بندہ وہ دکھا ہے نا تب ہی ایک بائی ویر کو اندازہ ایک اثر ریٹ کا ہو سکتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیشن میں پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں لیٹ کیلئے معذرت کھا ہوں کہ کیوں ہفتے کی ویڈیو ہے تو آج میں اپلوڈ کر رہا ہوں اگر اللہ ہفتہ بارا ہے تو یہ اپلوڈ کر رہا ہوں برحال مصروفیات کی وجہ سے آج بھی ایک دو یہی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں آگے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میری ریگولر تین تین ویڈیو انشاءاللہ آئیں گی ابھی بچھوڑیوں والی ویڈیو یار پڑھئیے وہ بھی بنائی تھی برحال وہ بھی اپلوڈ کروں گا اس کے بعد دوستو ایک کراس ٹائپ کے آخر میں میں گائیں دکھاؤں گا اس کلیپ کے بعد ماشاءاللہ میں تو مشورہ بھائیوں کو دوں گا جنہوں نے فارم وغیلہ والا کام دودھ والا نہیں کرنا وہ کراس ہی رکھ لیں نہ دوستوں اس کو جس طرح کچارہ ڈال دیں جس طرح کی چیز ڈال دیں وہ ایزلی کھڑی رہتی ہے اور وہ گرمی بھی برداشت کر جاتی ہے نہ اس کو کوئی سردی میں مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک اچھی دوستو میرے ہی صاحب سے چیز رہ جاتی ہے دوستو چلتے ہیں اب ایک کراس ٹائپ کی جانور کی طرح کہتے ہیں دوسری گائیں کوئی وغانے بڑے ہوتے وہ خوبصورتی اوپر سے ہوتی تھوڑا بہا وغانہ بھی ہوتا ان کو پیارہ لگتا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کراس ٹائپ کا بھی وغانہ بہت بڑا بناتی ہے بشک شکل سے ٹھیک نہیں لگ رہی ہوا نہ ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں بڑا ہوا نہ رکھنے یہ توسرے سووے میں بھائی بتا رہے تھے نیچے اس کے بچڑی تھی یہ دیکھیں ہوا نہ دوستو چیک کر لیں کہتے ہیں بڑی گائیں فریزین کے ہوا نہ ہوتے ہیں یہ کراس کے بھی دوستوں ہوتے ہیں ایسی کوئی بھی یہ بھی اچھا کبھی کبھی ان سے زیادہ دودھ یہ بھی دے جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں اور دوستو اس گائیں کی جو منڈی میں ڈیمانڈ کر رہے تھا ساڑھے تیلاغ ویسے دوسری گائیں کی حساب سے بنتا ہے اتنا حق ڈیمانڈ کرنا جیسے اس کو ہوا نہ ہے لیکن برحال یہ کراس تھی آپ کو کافی کام کیمز میں دوستو مل جاتی اور دودھ میرے حساب سے یہ دوستو اگر آپ کو اچھا کاسا پھلاتے پچیس لیٹر سے کام نہ دیتی پچیس لیٹر تا پکہ دیتی جیسے اس کو ہوا نہ ہے امید کرتا ہوں دوستو اتنا دیتی تو امید کرتا ہوں میرے تمام دوستو بھائیوں کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹس سیکشن میں کمنٹس کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے تمام دوستو اور بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے مسکرات رکھے ملتا ہوں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہوں ملتا ہوں